ایک مال سے آزماتے دے اور دوسرے آزمائی شودی تھی تکلیف پہنچا کر کہ یہ ستاؤں پھر دیکھو کہ ندی ہیں یا نہیں خسرو ہوتے بلقی سنہیں مال بھیجار سلیمہ عزیز سلام کو یہ بڑا کتنا ہے کام کرنے والوں کی آزمائش مال سے ہوگی اگر یہ مال قبول کر لیں بلقی سنگاپن آنکھوں سے کہ اگر یہ مال قبول کر لیں تو سمجھنا کہ بادشاہ نبی نہیں ہے اور اضافت کر دیں قبول نہ کریں تو سمجھ لینا کہ یہ نبی ہیں کیونکہ نبی کہاں مال کی کوئی قیمت نہیں ہے بادشاہ بامجز بادشاہ بادشاہ ہونے کے ان کے دل فقیر ہوتے ہیں کہ مال کی طرف دل کا فقر ہے مال کی طرف دل کا فقر ہے جاہے بادشاہ ہو اور مال سے مستغنی ہونا یہ دل کا غیرہ ہے جاہے فقیر ہو کوئی تو نبی کے آزمائش ہوتی ہے دو چیزوں سے ایک مال سے اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی کو آزمائے جاتا ہے نادانی اور جہانت میں سنو ایک صحابی سے پہلے یہودی سے پھر اسلام لائے اور یہود کے بڑے عالم تھے وہ دیڑی میں سانہ اس کا نام تھا انہوں نے پڑھا بھی کتابوں میں کہ آخر نبی ہوں گے یہ نام ہوگا یہ صفات ہوں گی اور اس نے پڑھا کہ ان کے اندر خاص صفت یہ ہوگی کہ ان کے ساتھ اتنی زیادتی کی جا لے گی ان کے اندر اتنا زیادہ حلم اور بردوباری ان کے اندر ہو چنانچہ وہ آئے اور آپ کو دیکھا شکل سے کہ ہاں دہرے سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی ہیں لیکن ان کی بردوباری کو کیسے معلوم کیا جاوے تو یہ بیسے ہوں بیسے آپ کی خدمت میں اتنے میں ایک سال ہی نہ کیا کہ فلا علاقے میں مسلمان ابھی اسلام میں داخل ہوئے تھے لیکن اوپر پاکہ آگیا ہے ان پر مال خط کرنا ہے یہ سنت ہی کہ مسلمانوں کے حالات تو معلوم کر کے ان کی خیر خبر لی جالے ہاں یہ نہیں کہ مال اپنی شادیوں پر اور اپنی کوٹھیوں پر اور اپنی بنگلوں پر کاروں پر خط کر رہے گی بلکہ عام طور پر مسلمانوں کا سب سے پہلا خرچ یہ تھا کہ نئے اسلام لانے والوں پر اگر حالات آگئے ہیں تو ان پر مال خرچ کیا جاوے تو آپ نے کچھا صاحب ہزے کہ بھئی ہمارے پاس کچھ ہے اب وہ کر رہے نہیں کہا فمجھے کہ کچھ نہیں ہے حضرت مجھا کچھ ہے کہ کچھ نہیں ہے یہ دیکھے تھے یہوں جی عالی ابھیشہ ملائے تھے ان کو موقع لگا انہوں نے سوچا کہ ان کے ساتھ معاملہ کرو تاکہ کچھ معاملہ کرنے سے ان کے ساتھ زیادتی کرنے کا موقع ملے مجھے سنو کیا پہنے کا موقع ملے زیادتی کرنے کا معاملہ سے آدمی کو حق ہوتا ہے زیادتی کرنے کا حق ملے گا معاملہ کرو تو انہوں نے آپ کو مال پیش کیا قرد کہ یہ سونہ دیجئے مدخط کر دیجئے اور مجھے اس کے بندے میں کھجوریں دے دیجئے آپ نے قرد دیا سونہ ان سے یہودی عالی سے اور یہ سے ہو گیا کہ فرح تاریخ میں اتنی اتنی کھجوریں اس کے بندے میں آپ کو دی جائیں گے گھتے ہو گیا تاریخ سے ہو گئی لکھی گئی کہ یہ تاریخ ہے قرد کے ادائی اس تاریخ کے آنے سے تین دن پہلے حضرت عقرب صلی اللہ علیہ وسلم بقی میں تھے کہ یہ عالم وہاں پہنچ گئے یہودی عالم جو نے سوال دیا تھا خود دیا تھا آپ نے مانگا نہیں تھا خود پیش کیا قرد خود دیا حق نہیں خوشی سے اور تین دن پہلے ادائیگی کے وقت تین دن پہلے آ کر آس کا کلیبان پکڑ لیا اور آپ کو دھکا دیا دیوار کے ساتھ اور سخت لے جنے پاس کہ تم قریشی تال مڈول کرتے ہو مختر ادا نہیں کرتے جاتی کیا آپ کے ساتھ حضرت عقرب صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ خود مال پیش کیا اور تین دن ابھی باقی میں ادائیگی میں اور آپ کے ساتھ جاتی ہو رہی ہے حضرت عقرب صلوان نکال دی کہ یہ مجھے اجازت دیجئے میں اس سے قتل کر تو آپ نے بجائے حضرت عقرب کی پیش خبت دے کہ جلو بھئی تم اچھے ہمارے آنی ہو ہمارا ساتھ لیا یہ نہیں میں بہت بہت جائے سننا ہمیں کیا کہہ رہا ہوں یہ نہیں فرمایا بلکہ آپ نے ڈاڈا ہے سمر کو کہ عمر یہ کیا کیا تم نے جی ہاں دیکھو فرق سیاست اور دعوت کا فرق ہے بول بڑا یہ سیاست میں تو اپنے حمایتی کو اپنے محسن سمجھا جاتا ہے اور دعوت میں کہ اپنی حمایت کرنے والے کو آپ نے ڈاڈ کر خاموش کر دیا حضرت عقرب کو سنو گوھر کرو آپ نے ڈاڈا ہے حضرت عقرب کو مرمر یہ کیا کیا تم نے تمہیں یہ چاہیے تھا کہ مجھ سے کہتے کہ میں اس کا حق حدا کر دوں اور اس کو تعالیم دیتے کہ اسلام کا طریقہ یہ نہیں ہے مطالبہ کرنے کا تم اس کو مطالبہ کرنے کی تعلیم دیتے کہ مطالبہ اس طرح کیا جاتا ہے اور مجھ سے کہوں کہ میں اس کا حق عدا کروں یہ تم نے کیا کیا کہ تلوار بکاتی جاؤ ان کو لے جاؤ اور ان کو ان کا حق دے دو خجوروں کا بھی دے دو تینی پہ لے اور دیکھو جیسے ان کو ان کا حق دو تو بھی اسلام خجوریں زیادہ دینا سنو تعالیم امت کے لئے کمرہ دینا بلکہ زیادہ دینا یہ ہے وہ عذیت دینے والوں کو عذیت دینے والا پر احسان اگر محثی ہے احسان تو اس کو پیسے ہیں سنت میں کہ آپ احسان کریں سٹانے والوں پر یہ ہے نبوت میں احسان کا درجہ احسان کرے گی ان پر سٹانے والوں پر احسان کریں عذیت دینے والوں پر تو عظیر رضی اللہ عنہ نے ان کو بیسا خجور زیادہ دیں تو ان نے کہا کہ عمر میرا حق پڑا ہو گیا ہے یہ زیادہ ہیں بیسا جنہیں دے رہو کہ دیکھو عزیز بات یہ ہے کہ حضور اکرام صلی اللہ عنہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو بیسا خجور زیادہ دوں کیونکہ میں نے آپ کو تلواج سے خبر کرنے کی دھمکی دیتی اس کے بدلے میں احطان کروا تو غرطی میری ہے اس کے کچھ ذکر نہیں کہ آپ نے کیا کیا اس کا کوئی ذکر نہیں کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیا ہے کیونکہ عمر تم نے اس کو قبل کی رمکی دی ہے یادہ اس کو بھی ساکھ حجوریں زیادہ دینا حضرت زید نے یہ سنتے ہی کلمہ پڑھا اشتد و سائلہ حیث اللہ و اشتد محمد رسول و رسول اور اسلام قبول کیا حضرت میں نے فرمایا کہ تم کون ہو کہ میں زید میں زیدی بن انسانہ ہوں اور میں یہود کا بڑا عالم ہوں کہ تم وہی عالم ہو وہ حضرت میں جانتی نے ان کو نام سنا تھا کہ تم نے عالم ہوتے ہوئے یہ جہالت کی قاملہ کیا اور یہ حرکت کیا آپ نے فرما نے لکھے کہ ہمارے بات یہ ہے کہ میں چاہتا تھا کہ واقعی نبی ہیں یہ کیونکہ ہم نے بھی کتابوں پڑھا ہے کہ ان کے ساتھ جتنی زیادتی کروگے ان کی طرف سے متنا زیادہ احسان اور اتنا زیادہ پردوباری اور اتنا ان کے حیلم میں اضافہ ہوگا میں نے دیکھ لیا تمہیں ایک کرنا چاہتا تھا یہ کہ زیادتی کرنے والا پر احسان کرو زیادتی کرنے والا پر احسان کرو کہ کب تک مرداش کریں کب تک کب تک مرداش کریں ہی لیش بہتار کرنے والا پر احسان کرنا پیestھ چاہتا ہی لیش بھی تمامی ہے